السلام علیکم کیسے ہیں پیارے پیارے ویورز زائکے کا تڑکہ پنجابی کچن میں خوش آمدے آج میں آپ کے لئے فروٹ کسٹر کی بڑی زبردست اور بڑی ڈیفرنٹ ریسیپی دے کر آئی تو میرے ویڈیو کو پورا ووچ کی دیئے گا اور اگر آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے تو انگریڈینٹس نوٹ کر لیں ایک لیٹر دودھ ایک پیالی لیے ہیں میں نے آناناس ایک پیالی ہے بنانا جن کو میں نے کٹ لیا ہے تھوڑے سے پدام اور کشمش ایک لیٹر میں ہم چھے سے آٹھ کھانے کے چمچ جو ہیں کسٹر اس میں آٹھ کریں گے یہ تھوڑا سا کرش کیا ہوا کوکونٹ ہے سیپ اور باقی بھی اگر کوئی آپ پھل آٹھ کرنا چاہے تو وہ آپ کی مرسی ہے اب اپنی خوبصورت سی پتیلی میں میں نے جو دودھ ہے وہ ڈالیا تھوڑا سا ہم رکھیں گے جس میں ہم کسٹر کو مکس کریں گے اس کو وائل آنے تک ہم چولے پہی لو فلیم پہ رکھیں گے اب اس میں دودھ میں ہم چینی ایڈ کریں گے ون تھرڈ پیالی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگز کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس کو ضرور ٹائے کی گئے گا یہ بہت ٹیسٹری بنتا ہے امید ہے آپ کو ریسیپی بہت اچھی لگے گی اب دودھ میں میں شامل کروں گے کشمش اب اس سٹیج پہ آکے ہم اس میں بادام ایٹ کریں گے جن کو میں نے موٹا موٹا کوپ لیا تھا اب میں نے جس پاول میں کسٹر میں نے سرف کرنا ہے اس میں میں نے اپنے جو پائن ایپل کا ڈبا تھا وہ میں نے کھول کے اس میں سارے فروٹس جو ہے وہ ایٹ کر دی ہیں ایک پیالی دودھ میں میں نے ٹھے کھانے کے چمچ جو ہے کسٹر اس کو مکس کر لیا جیسے ہی دودھ کو اُبالا آئے گا تو ہم اس میں اپنا یہ کسٹر شامل کریں گے اب دودھ ہمارا جو پکنا شروع ہو گیا اب میں اس میں کسٹر ایٹ کرتی ہوں سارے سارے چمچ لاتے جائیں اور تھوڑا تھوڑا کسٹر اس میں ایٹ کرتے جائیں تاکہ لمس نہ بنیں گھٹھلیاں نہ بنیں اور اچھے سے آپ کا کسٹر جو ہے وہ دودھ میں شامل ہو جائیں اب میں اس میں تھوڑے سے اپنا کسٹر جو ریڈی ہو گیا اس میں باول میں اس کو باول لاؤٹ کرنے لگی میں نے اس کو گارنش کیا ہے بنانا اور کرش کیے ہوئے کوکو نٹ سے آپ چاہیں اس کو سمپل رکھ لیں چاہے تو جس طرح سے آپ کو اچھا لگتا ہے اس کو ڈیکوریٹ کر دیں آج کل سردی ہے تو اس کو دس سے پندرہ منٹ فریج میں رکھیں فریج آؤٹ کریں اور پھر اس کو سرف کریں مزے دار زبردست ہمارا کسٹر ریڈی ہے اس ریسیپک کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بنا کر خود بھی کھائیں گھر والوں کو بھی کھلائیں اللہ تعالی آپ کے کچن کی رون کے بحال رکھے بہت جل ملیں گے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک اپنی میزبان نوشین علی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ